اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل میں اپنے سٹوڈیو سے ریکارڈنگ نہیں کر رہا ہوں لیکن لائٹنگ کا تھوڑا سا وہ پرابلم ہے اور اپنے سٹوڈیو سے بھی دور ہوں لیکن آج میں دو ٹاپک پر جو ہے بات کرنا چاہوں گا اور یہ دو ٹاپک ہیں ایک تو سنی کانفرنس کی ہے منارے پاکستان ڈاکٹر اشرف آسف جلالی صاحب نے اور یہ کانفرنس ہوئی ہے انیس فروری کو اور ایک بڑی کانفرنس ہر لیا سے اور اس بارے میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے وہ بتاؤں گا اور آج جو ہے جیل بھرو تحریک عمران خان کی ان کی پارٹی کی تحریک انصاف کی انہوں نے شروع کی ہے اور ان کے یعنی رہنما جو ہیں وہ آرست بھی ہو گئے ہیں ان میں شاہ محمود صاحب ہیں اور اسد عمر صاحب ہیں اور اسی طرح آزم سواتی صاحب صاحب گورنر پنجاب عمر سرفراج چیما صاحب انہوں نے جو ہے اپنی جو رفتاری پیش کی ہے اور عوام کا بھی بھرپور جو ہے یعنی یہ تاور رہا ان کے ساتھ اور جیل بھرو تحریک کے اندر جو ہے آپ نے دیکھا آپ نے تمام فوٹیج ویڈیوز بھی دیکھی ہیں کہ کس طرح عوام جو ہے وین پر چڑھی ہے اور اس طرح عمران خان ایک طرح سے جس کو یہ کہا جاتا تھا کہ ان کو سیاست کرنے نہیں آتی ہے ان کے ارد گرد ہی جو ہے اس وقت یہ سیاست پاکستان کی جو ہے مرکز مہور اس وقت جو بنے ہیں وہ عمران خان بنے ہیں اور عمران خان نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایک یعنی انہوں نے جو اس وقت پاکستان کی تمام سیاسی پولیٹیکل پارٹییں جو ہیں اور جو حکمران اتحاد ہے پی ڈی ایم اس کو تگنی کا ناچن نچا دیا ہے اور انہوں نے ایک ایسے سٹائل میں سیاست کی ہے جو اس سے پہلے پاکستان کی یعنی تاریخ میں اس طرح کی سیاست نہیں رہی ہے کہ انہوں نے اپنی تمام کشتیاں جلا دی ہوں اور آپ دیکھیں کہ عمران خان نے جس طرح سے قومی اسمبلی سے استفادیا وہ اسمبلی نہیں گئے اور پھر دو صوبائی اسمبلیوں کو جو ہے انہوں نے وہ ختم کیا اور اب الیکشن کے لیے یعنی وہ تگو دو کر رہے ہیں اور اس طرح آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا چاہے میڈیا ہو چاہے کوئی بھی یعنی چینل یوٹیوبر سوشل میڈیا وہ اس وقت جو ہے مرکز مہور اس وقت سیاست کا جو ہے مرکز بنا ہوا ہے عمران خان اور یہ سیاست پاکستان کی اسی کے اردگرد جو ہے گھوم رہی ہے اور یہ انہوں نے کمال مہارت سے کمال ایک انہوں نے حکمت عملی سے جب سے ان کو اسمبلیوں سے نکالا گیا ہے تحریک ادمات مات کے ذریعے وہ چین سے نہیں بیٹھے ہیں اور سیاست میں جو ہے یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی تگو دو کریں آپ اپنی تحریک چلائیں آپ انتھک محنت کریں اور آپ اپنے ٹارگیٹ کو جو ہے یعنی اچیف کرنے کے لیے جو ہے دیر رات یعنی کام کریں وہی عمران خان نے کیا ہے اور ایک پتے سے دوسرا پتہ تیسرا پتہ جو ہے وہ کھیلتے جا رہے ہیں اور اس وقت بھی کئی پتے جو ہے ان کی جیب میں دونوں جو جیبے ہیں ان کے اندر ہیں اور اس وقت نہ حکومت کو سمجھا رہی ہے نہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو سمجھا رہی ہے اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ مخالب بیانیا ہے جو نون لیگ جو ہے اس کو لیڈ کر رہی تھی اور آپ نے دیکھا کہ نون لیگ بھی جو ہے یعنی عوام کے اندر جو ہے مقبول ہو رہی تھی اور عمران خان کی حکومت جو ہے غیر مقبول ہو رہی تھی اور عوام جو ہے مریم حواز کے بیانیے کو حواز شریف کے بیانیے کو پسند کر رہے تھے اور خاص کر پنجاب ہمیشہ سے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہمی رہا ہے اور کھل کر فوج کی حمیت وہ کرتا رہا ہے اب جو ہے پاکستان کی سیاست میں پچھتر سالہ تاریخ میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے اور یہ تبدیلی پیدا کی ہے عمران خان نے اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمارے اداروں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کس طرح سے عمران خان کا توڑ نکالا جائے تو اس وقت محسوس یہ ہوتا ہے کہ مقدر کا سکندر جو ہے اس وقت عمران خان ہی بنا ہوا ہے اور ان کا بخت جو ہے وہ جاگ رہا ہے بخت ان کا جو ہے وہ بلند ہو رہا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے ان کا ستارہ بھی عروج پر ہے کہ حکومت کوئی بھی پلینک وہ بناتی ہے عمران خان کے خلاف تو پھر بھی جو ہے وہ الٹ ہی جو ہے ان کی پی ڈی ایم حکومت کی گلے کی ہڈی بن جاتا ہے تو یہ جو ہے ابھی جو ہے ایک شو ہے تحریک انصاف کا عمران خان کا اور یعنی وہ پتے ایک سے دوسرا تیسرا وہ کھیل رہے ہیں اور گرد ارد گرد بھی سیاست عمران خان کے گھوم رہی ہے اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی جو نوٹس لیا ہے اور اس پر نو رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ بن گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان عمرتہ بندیال صاحب نے جو ہے اس کا نوٹس لے لیا ہے اب الیکشن پاکستان میں کوئی نہیں روک سکتا اور ہم چاہتے ہیں پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حکومت ہو کوئی بھی ادارہ کوئی بھی شخصیت کوئی بھی گروہ کوئی بھی جماعت کوئی بھی جو ہے سیاسی پولیٹیکل جماعت جو ہے قانون سے بالا نہ ہو قانون کے تابعوں تاکہ پاکستان جو ہے ایک بی سمت وہ چل رہا تھا وہ ایک سمت کی طرف جو ہے وہ چلے اب آتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف اور ہمارا یہ ٹاپک ہے تیری کے لبائے کی سلام کے سربراہ ڈاکٹر اشرف آسیف جلالی صاحب بھی جو ہے اکید اہل سنت کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں جو ہے وہ آئے ہیں اور وہ کھل کر اہل سنت کے اکید کا پرچار کر رہے ہیں اور انیس فروری کو جو ہے ان کی سنی کانفرنس منارے پاکستان میں پچھلے سال جو ان کی سنی کانفرنس ہوئی تھی اس سے زیادہ لوگ جو ہے اس بار آئے ہیں اور وہ منارے پاکستان پر آئے ہیں اور منارے پاکستان پر ایک میلے کا جو ہے وہ سما تھا اہل سنت کے لوگ جو ہے ڈاکٹر اشرف آسیف جلالی صاحب کو جو ہے وہ سننے کے لیے آئے ہوئے تھے اور انہوں نے ان کو سنا بھی اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان سنی تحریک کے جو مرکزی رہنمہ ہے شاداب قادری صاحب وہ تھے اسی طرح مرکزی رہنمہ پاکستان سنی تحریک کے بلال عباس قادری صاحب جو سیفزادہ ہے مولانا عباس قادری صاحب کے جو سربرا تھے پاکستان سنی تحریک کے ان کی بھی جو ہے اس کے اندر شرکت ہوئی ہے ایک بھرپور شرکت کی ہے پاکستان سنی تحریک نے اسی طرح علماء مشیخ نے بھی یعنی اس کانفرنس میں وہ شریک ہوئے ہیں اور کھل کر انہوں نے ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب کا جو ہے وہ ساتھ بھی دیا ہے کھل کر وہ ان کے ساتھ یعنی وہ چر رہے ہیں شانہ بشانہ ان کو وہ چر رہے ہیں تو چاروں شانے جو ہے جو اہل سنت کے یعنی اس عقید کے اندر جو ہے ملاوٹ کر رہے تھے ان کو جو ہے چاروں شانے چٹ کر دیا ہے ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب نے آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے دعوت دی تھی مفتی آزم پاکستان کو مفتی منیب رمان صاحب کو بھی اور اسی طرح اور علماء علیہ سنت کو بھی لیکن جو لوگ ایک اس کانفرنس کے اندر آئے علماء مشیخ جو بھی آئے اور عوام کی ایک اس کے اندر بھرپور شرکت رہی ہے پچھلے سال سے بڑی کانفرنس تھی یہ سنی کانفرنس اور سنی کانفرنس علیہ سنت کی شناکت ہے اور اس سے پہلے جماعت اہل سنت جو ہے یعنی سنی کانفرنسیں ہوتی تھی ان کے تحت لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ دیا وہ پیچھے ہٹ گئے اب پتہ نہیں انہوں نے کیوں اس کو چھوڑا ہے اور جماعت اہل سنت بھی جو ہے متارک نہیں رہی ہے اہل سنت کے عقید کے تحفظ کے لیے لیکن جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر عقید اہل سنت کے حوالے سے جس طرح سے ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب نے جو ہے ڈٹ کر یعنی اس کو جو ہے عقید اہل سنت کا تحفظ کیا ہے کھل کر عقید اہل سنت کو بیان کیا ہے ماضی کری میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے اور انہوں نے اپنے ٹیم بھی جو ہے وہ تیار کی ہے اپنے طلبہ تیار کی ہے اس حوالے سے اور اس پر وہ بھرپور کام بھی کر رہے ہیں اور یہ کانفرنس بات کا وہ ثبوت ہے جو یعنی ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب کو جو ہے وہ تنہا کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کو یہ وہ چاہ رہے تھے کہ بھی یہ جو ہے ان کو اکیلا کیا جائے اہل سنت سے ان کو بے دخل کیا جائے لیکن وہ جو ہے جو چاہ رہے تھے کہ ان کو اہل سنت سے بے دخل کیا جائے وہ خود ہی جو ہے اس وقت گوشائے ہشینی کا شکار ہو چکے ہیں اور ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب جو ہے میدان کے اندر ہیں اور میدان کے اندر کھل کر کھیل بھی رہے ہیں اور ان کو جو ہے تکنی کا ناچ بھی نچا دیا ہے جو اکیلا سنت کے اندر ملاوٹ کر رہے تھے اور یہ ہر طرح سے جو ہے کامیاب ایک بھرپور شاندار ہم یہ کانفرنس کہہ سکتے ہیں سنی کانفرنس اور اس کے اندر لوگوں کی ایک بڑی تداد ایک بھرپور تداد ہزارہ ہزار لوگ جو ہے اس کے اندر شریک ہوئے ہیں انہوں نے شرکت کی ہے ایک بھرپور کانفرنس رہی ہے ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب کی اور ہم ان کو جو ہے خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں ان کی ٹیم کو بھی یعنی اس حوالے سے کہ انہوں نے ایک بڑی کانفرنس کی ہے اور اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اجازت نامہ نہیں دیا جا رہا تھا اجازت نہیں دی جا رہی تھی نگران حکومت کی وہ جانب سے بھی اور نگران وزیرعالہ جو ہے اس وقت ایک مقصود اس سے جو ہے ان کا وہ تعلق ہے اور میں اس پر جو ہے زیادہ وہ تفسیر سے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں تو اطلاعات کے مطابق ان کی جانب سے بھی جو ہے رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں اور یہ کوشش کی گئی کہ یہ کانفرنس نہ ہو لیکن اہل سنت کے لوگوں نے جورت اور بہادری وہ دکھائی اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ آقابرین پاکستان کی اولاد ہیں ان کی آقابرین نے پاکستان بنانے کے لیے جو ہے قربانیہ دی تھی تو لاہور ایک تاریخی مقام ہے اس حوالے سے کہ جب انیس سو چالیس کے اندر جو ہے تیس مارچ انیس سو چالیس کو قرار دادے پاکستان جو ہے یہاں پر پیش کی گئی تھی اور یہاں پر قید آزم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی وہ اس جلسے میں شریک ہوئے تھے اس کے اندر اور یہ ایک تاریخی ایک حیثیت ہے یہاں پر اس جگہ کی تو پھر اس کی سنی کانفرنس کی بھی جو ہے تاریخی طور پر جو ہے یہاں پر جو ہے ایک مناسبت جو ہے وہ بنتی ہے کیونکہ سنی کانفرنس آل انڈیا بنارس کے اندر بھی ہوئی تھی انیس سو چھالیس کے اندر اور اس میں علماء علیہ السنت پانچ ہزار علماء علیہ السنت وہ شریک ہوئے تھے اور لاکھوں کی تداد کے اندر جو ہے لوگ وہ شریک ہوئے تھے اور اس کے اندر سنی کانفرنس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ بل فرض اگر قید آزم پاکستان کے مطالبے سے پیچھے اٹھتے ہیں تو علماء علیہ السنت پاکستان کے مطالبے کو لے کر آگے بڑھیں گے اور وہ پیچھے نہیں اٹھیں گے تو اسی مناسبت سے جو ہے اکابری نے وہ پاکستان کی اولادوں نے اور جس کی نمید کی ڈاکٹر اشرف آسف جلالی صاحب جو ہے بھرپور وہ طریقے سے کر رہے ہیں انہوں نے جو ہے پورا اپنا ایک شاندار جو ہے یہ کانفرنس کر کے بتا دیا ہے کہ ان کو جو ہے یعنی جو ان پر تنقید کر رہے تھے ان کو تنہا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی تھی اور اگیار کی ان کی ملی بھگت سے ان کو جو ہے چاروں شانے ڈاکٹر اشرف آسف جلالی صاحب نے جو ہے یعنی چت کر دیا ہے اب وہ زخم خردہ ہو چکے ہیں اور عوام اہل سنت کے اندر وہ دن بہ دن اپنی مقبولیت کھو رہے ہیں اب آپ سے چاہتے ہیں اجازت اور آپ سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کریں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اپنے رائے کا اظہار کبرز بوکس میں لازمی کیا کریں تاکہ ہمیں آپ کا فیڈبیک ملتا رہے پاکستان زندہ بار